میں ہوں یہ اسٹیڈیم ہے اور یہ ہمارا پی ایس ایل ٹکس ہو رہا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاستہ جوچ پی کے اور میں ہوں ہینا چوتری ناظرین کہتے ہیں کہ جب تقدیر مہربان ہوتی ہے تو کامیابیوں کے رستے کھل جاتے ہیں اور تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اپنی چند سیکنڈز کی ویڈیو سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی دنانیر مبین کیلئے خوش خبریوں کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا یہ ہماری کار ہے اور یہ ہمیں اور یہ ہماری پاری ہو رہی ہے پاری ہو رہی ہے سے مشہور ہونے والی انیس سالہ دنانیر مبین کی شہرت صرف پاکستان کی حدود کے اندر نہیں بلکہ اب سرحدوں کے پار دیگر ممالک تک بھی پہنچ چکی ہے بھارتی میوزک کمپوزر یش راج نے اس کا ایک مکس یعنی ایک راب بنا ڈالا جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مقبول ہو گیا ہے اور اس نے دنانیر مبین کی شہرت کو پھیلانے میں اپنا ایک الگ ہی کردار ادا کیا بھارتی سٹیٹ بینک نے دنانیر مبین کی ویڈیو سے متاثر ہو کر اپنے سارفین کیلئے نئی مہم بھی شروع کر ڈالی سٹیٹ بینک نے آفر کرتے ہوئے تصویر شیئر کی جس میں لکھا تھا کہ یہ ہمارا ایپ ہے یہ آفرز ہیں اور یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے اس کے علاوہ ماہرہ خان، شاہد کپور، شرمیلا فاروقی، کرکیٹر، حسن علی، ویراد کولی سمیت بہت سے اور فنکاروں، کھلاڑیوں اور سیاست دانوں نے بھی ان کی پارٹی ہو رہی ہے کو لے کر نکل اتار لی بھارت میں اتر پردیش کی پولیس نے بھی ہاشٹاگ پارٹی ہو رہی ہے کو استعمال کرتے ہوئے ٹویچر پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ رات دیر تک پارٹی ہو رہی ہے اور آپ پریشان ہو رہے ہیں تو ون ون ٹو پر کال کریں اسی طرح بھارتی فوجیوں کی بھی ایک ویڈیو ٹویچر پر وائرل ہوئی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہم ہے یہ ہماری گن ہے اور یہاں ہماری پیٹرولنگ ہو رہی ہے بی بی سی نے ان پر ریپورٹ جاری کی ہے اس کے علاوہ عالمی میڈیا میں بھی ان کا ذکر چلتا رہا بھارت میں انہیں خصوصی پذیرائی ملی وہاں کی تشہیری مہم چلانے والی کمپنیوں نے بھی پاری ہو رہی ہے کو لے کر اپنے مختلف ایڈورٹیزمنٹس میں استعمال کیا ان کے انسٹاگرام پر فالومرز کی تعداد دیکھتے ہی دیکھتے ایک ملین سے اوپر چلی گئی وہ سوشل میڈیا پر تیزی سے مقبول ہونے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر چکی ہیں اب دنانیر موبین کو ایک اور کامیابی مل گئی ہے پشاور زلمی نے انہیں اپنی ٹین کا اوفیشل میمبر بھی بنا لیا دنانیر نے اپنی انسٹاگرام پیچ پر اس خوشخبری کو جاوید افریدی کے ساتھ تصویر کے ذریعے شیئر کیا انہوں نے اس پوسٹ پر یہ لکھا کہ میں اس بات کا اعلان کرتے ہوئے بہت پرجوش ہوں کہ میں اب پشاور زلمی فیملی کی اوفیشل میمبر بن چکی ہوں دنانیر کا تعلق پشاور سے ہے اور وہ خود کو ایک کانٹینٹ کریئیٹر کہتی ہے اپنی بلوکس پر زندگی کے مختلف پہلو شیئر کرتی ہیں اس کے علاوہ میک اپ فیشن اور لائف سٹائل سے لے کر ذہنی صحت کے مسائل سے مطالق ہر چیز پر بات کرتی دکھائی دیتی ہے ساتھ ساتھ انہوں نے انسٹاگرام پر ٹی شرٹس بھی فروغ کرنا شروع کر دیئے ہیں اس کے لئے دنانیر موبین نے نیا پیچ بھی بنا لیا ان کی ٹی شرٹس پر بھی بھارٹی ہو رہی ہے پرنٹ کیا گیا ہے سرخ اور سفید رنگ کے شرٹس کی تشہیر ان کے پیچ سے ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ قدرت ہر کسی کو آگے بڑھنے کا موقع ضرور دیتی ہے کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں جبکہ بہت سے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں دنانیر پر بہت زیادی تنقید بھی کی گئی لیکن دنانیر موبین ان خوش قسمت افراد میں شامل ہیں جنہوں نے تقدیر کا بکشا ہوا لمحہ ضائع نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ وہ کامیابیوں کی نئی منزلیں سر کرتی جا رہی ہیں ناظرین اگر آپ ہماری انڈیپینڈنٹ ڈیجیل پلاتفارم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس میں ضرور پارٹسپریٹ کیجئے کیونکہ اس سے ہمیں آگے بڑھنے میں مدد ملے گی